اس وقت کی جا رہی ہے پیپلز امن کمیٹی کے سربراہ ازیر بلوچ کے حوالے سے جو اہم انکشافات کیے گئے ہیں جو بیان ریکارڈ کرایا گیا ہے ایک سو چونسٹھ کے اقبالی بیان میں بہت سار انکشافات کیے گئے ہیں یہاں پر سامنے رکھنا ضرور سمجھتا ہوں یہ تک بتایا کہ ارشد پپو کے کٹے ہوئے سر سے فٹبال کھیلا کرتا تھا اور پولیس کی اگر پوسٹنگ کی بات کی جائے تو اپنی مرضی کے افسران لگائے جاتے تھے اور ان افسران کی موجودگی میں جرائم کیے جاتے رہے یہ بھی کہا کہ لیاری کے اندر سرغنہ کی حیثیت سے کام کرتا رہا ہے ان تمام چیزوں کو ریکارڈ کرا لیا گیا بیان میں جس کو کیس کا حصہ بنا دیا گیا کیس کے اندر ان چیزوں کو انکلوٹ کر دیا گیا ان تمام چیزوں پر روشنی ڈالیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں کوٹ رپورٹر ہے محمد زشان زشان میں سب سے پہلے جاننا چاہتا ہوں کہ آج یہ بیان ریکارڈ کرایا گیا ہے 164 کا بیان ہے اس میں کیا کیا انکشافات کی ہیں عزیر بلوچ نے بلکل دیکھیں بلا رفان آج انسیدانیزیٹ کردی کی عدالت میں رینڈا سہل کاروں کو لیاری چاہوہ کر کے ان کی مقشد علاقے پاک کلو انسانے کی حدود میں وہ پیگی گئی دی اور جس کے بعد ان سے متعلق آج دیکھا گیا تھا کہ کمرہ عدالت میں جو ہے آج ہی 164 کے 18 پیس پر مشتمل جو ہے وہ بیان ریکارڈ جمع کر آیا گیا تھا 18 پیس پر جو ہے وہ لیاری گینگوار کے سرگنا جو کہ شہرے کائچنے خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے لیاری گینگوار کے سرگنا حضیر بلوچ کی جو ہے 18 پیس پر مشتمل جو ہے بیانے الپی جو ہے آج جمع کر آیا گیا تھا ان سے تردیشن کردی کی عدالت کے اندر کمرہ عدالت میں لیکھا گیا تھا کہ رینجر سے پروسیگوڈر تمہیں سرکاری وکیل وہ دیگر وکیل ملزم سے وکیل بھی شامل موجود تھے آج کمرہ عدالت میں جب بیانے الپی جمع ہوا 18 پیس پر مشتمل اس دوران دیکھا گیا تھا کہ دیگر ملزمان بھی ان کے ہمرا آج جو ہے پیشی پر آئے ہوئے تھے امین بھولیڈی اور ان کے علاوہ جو ہے سابق کے پولیس افتر جو ہے سان خان نیازی اور سابق پولیس افتر جو ہے وہ یوسیب بلوش بھی آج کمرہ عدالت میں موجود تھے آئے بات کی جائے جب ہی عزیر جو ہے وہ کیسے بنا اور کیوں آیا گھنگوار میں تو لیاری گھنگوار کے سرکونا عزیر بلوش بننے کے لیے جو ہے وہ اس نے بہت سے قدم اٹھا ہے اپنے باپ کے کارٹوں سے جو ہے وہ پتہ لینے کے لیے دو ازار تیرہ تین کے اندر جو ہے اس نے اپنے باپ کے کارٹوں سے پتہ لینے کے لیے جو ہے وہ پیپر سمن کومیٹی جو میں شریک ہوئے تھے اس کے بعد جو ہے وہ رحمان ڈاکیٹ گروہ سے جو ہے وہ متعلق ہو گئے تھے متعلق ہونے کے پاس جو ہے ان کی نظیر زدکال و دیگر ملزیمان سے ملاقات ہوئی تھی اور اس نے کہا کہ میں مجھے جو ہے اپنے والد کا جو ہے فیض محمد اور فیضو کا بتا لینا ہے کہ ایک بار پھر جو ہے دیکھا گیا تھا کہ دو ازار دولہ کے اندر جو ہے لیاری گھنگوار عروض پر آئی رحمان ڈاکیٹ کے مرنے کے بعد جو ہے ان کے سر جو ہے وہ تاج پہنایا کیا تاج پہننے کے پاس اچھا زشان یہ بھی جانا چاہوں گا دو ہزار سولہ سے پہلے تھوڑا سکر پیچھے چلے ہیں دو ہزار آٹھ کی بات کی ہے اس بیان کے اندر کہ جو پیپرس پارٹی کے قیدیوں کا ذمہ دار بنا اس پہ دو نام بھی لیا ہے جیل کے سپیڈرن کا بھی نام لیا ہے اس پہ کیا اپ ڈیٹ ہے؟ جی بلکل دیکھیں بیان خان بات کی جائے جیل سپیڈرن سے مطالق تو بیانے علپی میں جو ہے اس سٹون سٹھ کے بیانے علپی میں انہوں نے کہا کہ ساپک کی احساس پی جو ہے فاروق آوان ساپک کی ٹی سی پیو وقیم احمد اور جیل خانہ ایجاد کے آئی ڈی جو ہے نوست پنگن اور جسوس جو ہے کائن مقام سینیٹر سارت آوان جو ہے وہ میرے بہت ہی قریبی دوستے اور ان کو جو ہے یہ معانہ معاوضہ جو ہے میں ہر ماں دیا جاتا رہا کیونکہ مجھے پاکستان ایک شیاسی فائلٹی ہے ان کی دانت سے جو ہے مجھے کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے یہ شیاسی فائلٹی کو سپورٹ کریں گے اور شیاسی فائلٹی کے جیل میں موجود جو ہے کارکونان کی بھی سپورٹ کریں گے تو میں نے شیاسی فائلٹی کے کہنے پر جو ہے ملزمان کی سپورٹ کی اور میرے کہنے پر جو ہے آج مرہوم جو ہے زفر پروز پپر سمند کمیٹی کی سپورٹ کریں گے ان کے کہنے پر جو ہے میں نے شیاسی فائلٹی کے رہنواؤں سے ملازات کی اور جب میری مجھے ایک ہی شیاسی فائلٹی میں عوضہ دیا گیا تو میں نے کہا کہ میں اپنے دوستوں کو نواز رو جن میں دیکھا گیا تھا کہ شیاسی کی جو ہے ویٹر کوپنیٹی سسائیٹی کے شیرمن سے اور اس کے علاوہ جو ہے دیکھا گیا ہے کہ ابھی بھی ہے جو شیاسی فائلٹی سے وابستہ ہیں ان کے ہی دوستے جو کہ ابھی کائم مقام ہیں بات کی جائے دیکھیں لیاری گینگوار سے مطالق جو لیاری گینگوار کے ترگنا جو ہے جو ہے وہ پہلے لیاری پوپر سمند کمیٹی کے رہنواؤں رہ چکے تھے اور وہ شیاسی فائلٹی کے جو ہے وہ کارپون بھی تھے انہوں نے جو ہے جب بھی شہید شیاسی فائلٹی کی ایک مطرمہ کراسی آئے گی ان کی آمد پر جو ہے انہوں نے جان کے اپنی قربان کرتے ہوئے جو ہے ان کے جلسے میں موجود تھے اور ان کو جو ہے ایک داست پہتانے میں انکردار آدھا کیا تھا اسی حوالے سے اگر بلال خان بات کی جائے شیاسی فائلٹی کے حوالے سے تو ان کی جو ہیں بہت سی قربانیوں ہیں ان شیاسی فائلٹی کے اندر اور شیاسی فائلٹی میں جو ہے آج اس کا حل سے بیانی جو ایس تو چونسا ایس کا جو ہے ریکارڈ کیا گیا تھا وہ اٹھارہ پیس پر مجتمع لے اور انہوں نے اچھا زیشان تو پارٹی پیپلز پارٹی کے ایک بات کی جائے تو وہ تو اس شخص کو اون نہیں کرتی ہے دیکھیں بلال خان شیاسی فائلٹی کی اب تک جو ہے ان کے اہل خانہ کے پاس جو ہیں تصویر جو ہیں موجود ہیں اور ان کے اہل خانہ کی جانب سے ایک کے ٹوئنٹی ون کی جانب سے ایک اسکلوزیف انٹرویو کی گیا تھا جن میں جو ہے ان کے اہل خانہ کی جانب سے ان کے شاف کیا گیا تھا کہ سیاسی فائلٹی کی رہنما کی اور اس کے علاوہ جتنے بھی رہنما تھے وہ ہمارے گھر پر آتے تھے ہماری جعوتوں میں آتے تھے اگر ہمارا بیٹھا جو ان کی والدہ کا کہنا سے گیا اگر ہمارا پیٹھا سیاسی فائلٹی سے وابطہ نہیں تھا تو ان کے ساتھ جو ہیں وہ تحویر تصویر اچھا زیشان یہاں پر یہ بھی جاننا انتہائی ضروری ہے جو ہمارے ناظرین ہیں یہ بتائیے گا کہ کیا اس شخص کا عزر بلوج کا تعلق صرف پیپلز پارٹی سے ہی تھا یا دیگر سیاسی جماعتیں بھی رہی ہیں کراچی میں اور بھی جماعتیں جو برسل اقتدار رہی ہیں ان سے بھی تعلق دیکھیں بلال جیاری گینگوار کے سرگونات اس پہلے عزیر بلو جو تھے ان کے لیخانہ کا کہنا تھا کہ یہ شہید خطو گروپ کے اندر تھے اور پی ایس ایف کے جو ہے وہ بہت ہی سرگرم کارکون بھی رہ چکے تھے انہوں نے وفا کی اور یونیورسٹی کے اندر جو ہے پی ایس ایف کے لیے بہت سی قربانیاں دی تھی جب ہی ان کی والتہ سے جب جو ہے کٹوینڈی ون نے اسکریزی بادشید کی گئی تھی تو ان کی آجا اشوار ہو گئی تھی کہنا تھا کہ ان کا پاکستان پیپس وارڈی کی ایک جیالے کو جو ہے ایک بار پھر جو ہے نشانہ بنایا گیا اور اس کو جو ہے اون ناترنا یہ ہمارے لیے جو ایک سوالیا نشان بن چکا ہے جب ان کی ایلیا سے بادشید کی گئی تھی لیاری گینگوار کے سرگونا کون کون سے رہنوما تھے پیپس پارٹی کے جن کے ساتھ تصاویر بھی ہیں اور جن کا نام بھی لیا بلکل دیکھیں بلال کان جب ان کی ایلیا اور ان کی والدہ سے بادشید کی گئی تھی لیاری گینگوار کے سرگونا کی والدہ اور ایلیا سے جب بادشید کی گئی تھی تو ان کا کہنا تھا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی کی رینما فریاض تالپور اس کے علاوہ سہیت جنیم نظیم بٹو اور ان تب سے ملاقات کروانے والے پیپس پارٹی سے ملاقات کروانے والے پاکستان پیپس پارٹی کے پرانے جارے ملہوم جو ہیں وہ زفر بلوچ تھے انہوں نے جو ہے ہماری پاسی جن سے کروائے کی اور بات کی جائے جب جی آئیٹی سے مطالق کیا بیان حلقی سے مطالق تو سب سے پہلے اپنے ناظرین کو اہم کرتار ادا کرنے میں اور اپنے ناظرین کو آگاہ کرنے میں جو ہے جی ٹوئنٹی ون نے جو ہے برسکور کا اقزام ادا کیا اور سب سے پہلے جو ہے کٹوئنٹی ون نے جو ہے جب ان کی گرفتاری کی بات جو ہے کٹوئنٹی ون نے ان کے پاس ادا کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کے والدہ والدہ اور ان کی اہلیہ سے جو ہے بات کرتے چلے اگر پاکستان پیپرس وائدی کی کارپن سہلانے والے اور شہر قائد میں بہت کے علامت سمجھے جانے والے بیاری کینگوار کے سرگوناہ حجر بلو سے مطالق تو انہوں نے بہت سے ان کے ساپات کی ہیں جو کہ اٹھارہ پیجوں پر مستعمل ہیں ہاتھ دوسرا پیج جو ہے اس کی گھڑیاں کھلی ہیں اب تو دیکھا جائے گا سولہ پیج جو ہے وہ بھی اچھا زشان ایک ایک سوال یہاں پر اور پیدا ہوتا ہے دوہزار تین کی اگر بات کی جائے لیاری گینگوار میں شمولیت اختیار کی اور دوہزار آٹھ میں پیپلس پارٹی کے کچھ رانوما ہے ان کا نام لے کر اس بیان میں کہا گیا کہ ان کے کہنے پر پیپلس پارٹی کے قیدیوں کا ذمہ دار بنا پھر آگے اگر بات کی جائے آٹھ سے تیرہ تک کی تو اس میں یہ بھی کہا کہ کوئٹ اور پشین سے اسلاح بھی منگوائے کرتا تھا ایک اور حیران کن بات ہے جو سوال یہاں پر میں کرنا چاہ رہا ہوں پولیس کے حوالے سے کہا لیاری میں اپنی مرضی کے افسران تائینات کرواتا تھا اور بھرتیاں بھی کروائی ہیں تو یہ پیپلس پارٹی کی حکومت رہی ہے تیرہ سالوں میں سندھ کے اندر خاص طور پر کراچی کے بات کی جائے تو سوبے سندھ کا حصہ ہے پیپلس پارٹی کی حکومت میں یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں یہ کیسے پاسیبل ہے کہ پولیس کی بھرتیاں تائیناتی سب یہ کراتا رہا ہے دیکھیں بینار خان پاکستان پیپلس پارٹی ہمیشہ لیاری کے گھڑ رہا ہے اور لیاری کے گھڑ رہے گا کیونکہ گزرستہ روز جو ہے دیکھا گیا تھا کہ شہید مطافہ بے نظیر کسیل کے اٹھاسی سالگرہ لیاری میں ہی مانائے گئے تھے اور چاکی وارہ میں جیسے آوام جا تھاڑے مار کا سمندر دیکھا گیا تھا تو اس سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ ایک بار پھر جو ہے لیاری میں پیپلس پارٹی جار سکی ہے پھر سے پہلے جو ہے لیاری میں تدکیاتی کام نہ ہونے کے بعد جو ہے عوام نے جو ہے اللہ حافظ خیراباد کا پیغام دے دیا تھا پیلال خان جب یہ پاکستان پیپلس پارٹی دیکھا گیا تھا کہ لیاری گینگوار کے ترگونا عزیر بلو اس کے دور میں جو ہے عروض پر تھی اور پیپلس پارٹی کو کامیاب کروانے میں اندازہ لیاری گیا تھا جب تابیس قدر آسفلی زرداری جو ہے وزیر قدر تھے اور اس دوران دیکھا گیا تھا کہ قدر بننے کے بعد جو ہے انہوں نے لیاری کو جو ہے بہت نوازہ تھا لیاری پاکستان پیپلس پارٹی کا گھڑ تھا اور اپنی رہنما کے جہیں کے گھڑے اب بھی ان دوران دیکھا گیا تھا اس دوران جو ہے زلپکار مرزا تابیس کے وزیر اعلیٰ سن قائم علی شاہ اور اس کے علاوہ ان سکتیات جو ہے لیاری گینگوار کے سرگونا اوزیر پلوس اور پیپس پارٹی کے کارپون کے لانے والے اس کے گھر پر آتے تھے اور سوام سکتیات جو ہے اسی کے گھر پر بیشہ فیصلہ کرتے تھے اور لیاری گینگوار کے سرگونا کے کہنے پر جو ہے سانیا ناز نپی اے امین شاجان بلوس اور نپی اے جاوید ناغوری جو ہے بنایا گیا تھا جو اسے اب وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیاری گینگوار کے سرگونا اوزیر پلوس سے کوئی تعلق نہیں یہ عجیب بات دیکھی گئی تھی کہ لیاری گینگوار کے سرگونا نے جو ہے انہیں امین ایم پی اے بنا رہا ہے اس کے بعد جو ہے ان سے ایک کی جو ہے وہ پیسلہ جو ہے الگ کر دینا ایک توس کی بات رہے لیاری گینگوار کے سرگونا سے مطالق اوزیر پلوس سے مطالق بات کی جائے وہ صرف دو ہزار تین میں جو ہے وہ جس لیہایا تھا اپنے باپ کے قاتلوں سے بطلہ لینے کے لیے جو کہ ریمان ڈیکن کے شامل ہو گیا تھا جس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ مجھے اپنے باپ سے بطلہ لینا ہے جب پاکستان سے پس وائلڈی کی دور حکومتی اس دوران جو ہے ارچر پکی جھنگ سے جو ہے وہ اپنے بطلہ لینے میں جو ہے ان کے داتا میں جو ہے اچھا زیشان یہ بھی کہا کہ باپ کے قتل کا بدلہ 2013 میں لیا جو بیان ریکارڈ کیا گیا ایک اور یہاں پر سوال میں پوچھنے چاہوں گا آخری سوال کہ 164 کے بیان کی اہمیت ذرا میں سمجھنا چاہوں گا ناظرین بھی سمجھیں کیونکہ اس بیان کے بعد جو کنسرنٹ میجسٹریٹ ہے اس کو بلائیا گیا ہے لیکن یہ بھی خیال رکھا جائے کہ پہلے اس بیان سے کمرہ عدالت کے اندر یہ عزیر بلوچ منعرف بھی ہو چکا ہے جی بالکل دیکھیں 164 کے بیان سے مطالب بات کی جائے کیونکہ دچہرے قائط میں کانون نافذ کرنے والے اداروں کا بہت بڑا کردار ہے اور ان کو جو آج تک لیاری کی عوام خراجے تیسنگ پیس کرتی ہے خراجے تیسنگ پیس کرتی ہے آج بھی ڈھلی مبارک پر لیاری کے عامن جو ایک بار پر جو ہے کانون نافذ کرنے والے اداروں کی وجہ سے جو ہے وہ باہل ہوا ہے آج جو 164 کا بیان گزرستہ روز سے جو سمجھ کرائے گیا تھا دیکھا گیا تھا کہ گزرستہ روز بھی تمہاتی آج بھی تمہاتی 18 پیس پر مجتمل جو ہے 164 کا بیان ریکارڈ کرائے گئے اور آئندہ تمہات پر ان سے دار دیشت گلی کی عدالت نے جو ہے انہیں جو ہے اطلب کر لیے جوڈیشنل میجیسٹیٹ کو جوڈیشنل میجیسٹیٹ کے سامنے بھی جو 18 پیس جو ہے ان کو کوپی نکل پرائم کی جائے گی اس کے بعد جو ہے لیاری گینگوار کے ترکونہ پر جتنے بھی مقدمات ہیں ان سے مطالق قیصوں کے سامنے جاری رہے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ بات کی جائے لیاری گینگوار کے ترکونہ عوضیر بلوش کے مقدمات سے مطالق تو ان کے خلاف جو ہے اب تک پینسٹ مقدمات جو ہے مکلس خانوں میں درج ہیں لیاری کے اور اس کے علاوہ دیگر خانوں میں پینسٹ مقدمات کے اندر جو ہے اب تک دیکھا گیا ہے کہ 23 مقدمات کی سامنے ہو چکی ہے جس میں کچھ میں بھری ہو چکے ہیں اور کچھ میں جو ہے وہ عدالت جنہ آدھریہ کی جانب سے جو ہے انہیں خزا مل چکے بھی بلار کان ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈیٹیل ہمیں بریف کرنے کے لیے محمد زشان ناظرین یہاں پر پروگرام کو وائنڈ اپ بھی کروں گا لیکن ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے عزیر بلوچ اگر دوہزار تین سے دوہزار آٹھ اور پھر دوہزار تیرہ بڑے انکشافات کی ہیں ایک سو چونسٹ کے بیان کتا ہے جس کے بعد کنسرن مجسٹریٹ کو بھی طلب کیا گیا ہے اب دیکھنا یہ کہ کمرے عدالت کے اندر مزید پروسیڈنگز کیا ہوتی ہیں انصداد دہشتگردی کی عدالت میں سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیپس پارٹی کے دور حکومت میں اس نے گینگ وار جوائن کی اس کے بعد پیپس پارٹی کے لوگوں کا نام لیا جیل کے سابق شپیڈنڈ کا نام لیا ان سب کی انوالومنٹ کے بعد یہ پیپس پارٹی کے قیدنیوں کا ذمہ دار بنا اور ان دی اینڈ دوہزار تیرہ میں جب اپنے باپ کے قاتل کا قتل کا بدلہ لیا تو اس وقت بھی پیپس پارٹی کی حکومت تھی سندھ میں اور بڑے نام اس میں انوالومنٹ کے پولیس کی تائیناتی کروایا کرتا تھا اور لیاری کے اندر جرائم کے اندر ملبس رہتا تھا سرغنہ کی ایسی ایس سے کہ تمام چیزیں پیپس پارٹی اس کے اندر کہیں نہ کہیں ذمہ دار نظر آتی ہے یا نہیں اس کو بھی اگلی سٹوری کا حصہ بنائیں گے کہ پیپس پارٹی کے ان سب میں کیا کردار تھا بہرار پروگرام کے باقت ختم ہوگا آپ کے فیڈبیک کا میں منتظر ہوں جب تک کے لیے اللہ حافظ